اسلام علیکم میرے تمام پیارے فارور سب کو ویلکم خوشاندی اور سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں پیارے پیارے کمنٹ کر کے میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں اس کے لیے تہے دل سے شکر گزار ہوں ویڈیوز کی اپنا کیجئے گا بہت اچھی انفارمیشن ہے بہت ہی پیارے نظارے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے ساس ہروں کی ملکہ وادی سیرن اور جو مانسیرہ میں آتا ہے ڈائڈر کے مقام پر ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی جگہ دکھاتی ہوں اور یہ جگہ ہے دریائے سنگھ اور یہاں پہ جو آپ کو پل نظر آ رہا ہے یہ چائنہ کی ہیلپ سے بنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور جو میری بہنیں بیٹھیاں جو کہتی ہے کہ ہم اکیلے سفر نہیں کر سکتے ہمیں ڈر لگتا ہے ہم کیسے آئیں تو جناب آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ناظرین ایکسپریس میں بیٹھیں آپ لوگ اور سیدھا جو ہے نا لاہور گیسٹ آوس پہنچیں ہم وہاں پر آپ کے لئے موجود ہیں میرے ساتھ شیراز عالم جو بگ باؤس ہے ہمارے ساتھ ہماری سینئر میڈم جو ہے وہ ہے یاسمین پیسر اور میں ہوں آپ کی یاسمین زہر تو ہم تین لوگ ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا بہت ہی پیارا زبردست قسم کا سٹاف آپ کی خدمت کے لئے موجود ہے تو آپ نے یہ نظارہ دیکھا کہ یہ دریائے سندھ پر یہ پیارا سا پل اور اس کے سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ چترال اور الائی کے ہیں الائی بھی بہت خوبصورت علاقہ ہے اور برف میں تو اس کو چار چان لگ جاتے ہیں اور اگر آپ بہار کے موسم میں آئے تو وہ ہو کیا ہی بات خضا کے موسم یعنی بارہ مہینوں کا جو موسم ہے ہر مہینے کا اپنا پیارا سا رنگ ہے تو اب ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں خوبصورت نظارے آپ یہ دیکھیں کہ ساسروں کی ملکہ آبادی سیرن برف سے جو ڈھک چکی ہوئی ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے بائی گاڈ آپ داد یہ بغیر رہ نہیں سکیں گے اتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارا لاہور گیسٹ ہاؤس ہے اس کا بھی جواب دیں ہر طرح کی سہولت وہاں پر موجود ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں بہت ہی پیارا سا گیسٹ ہاؤس لاہور گیسٹ ہاؤس تو آپ آئیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کے علاوہ یہاں پر شہراز عالم کا نمبر جو ہے وہ بھی میں نے سکرین پر دے دیا ہے آپ اس نمبر پر شہراز عالم سے رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ آپ شہراز عالم سے لے سکتے ہیں تو یہ خوبصورت وادی جو ہے برف سے ڈھک چکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ڈاڈر میں تقریباً پندرہ سے سونہ کو یہاں پر برف باری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی باقی مقامات پر برف باری شروع ہو چکی ہوئی ہے اتنا خوبصورت علاقہ سیاہوں کی نظروں سے اوجل یہ اس علاقے کے ساتھ نائنصافی ہے تو میری تمام ٹورسٹ کمپنیاں جتنی بھی ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس علاقے کو اجاگر کریں اور یہاں پر سیاہوں کو آپ لوگ لے کر آئیں یہ علاقہ بھی کالام سے ناران کاغان سے کم نہیں ہے تو اصل بٹا کنڈی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ جس بٹا کنڈی کو ہم کہتے ہیں بٹا کنڈی اصل بٹا کنڈی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہاں پر بہت ہی زبردست قسم کے میڈوز بنے ہوئے ہیں جو منڈی بانڈا ہے اور موسیٰ کا مسلحہ ہے مطلب غرض یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنے بوکنگ کو یقینی بنائیں اور اس علاقے میں آپ لوگ آئیں اور یہ تھکن کو ختم کریں پریشانیوں کو ختم کریں اور زندگی کو انجوائے کریں اپنی خوبصورت یادوں کو سمیٹیں اور زندگی کی آلبم میں اس کو محفوظ کریں زندگی کے مسئلے مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوتے انسان ریشم ہے اور اس نے علجنا ہے اور علجنا ہی علجنا ہے یہ سلجتا تب ہے جب یہ قبر میں اتر جاتا ہے تو زندگی جینے کا نام ہے تو جی بھر کے جیئے پتہ نہیں کل ہو یا نہ ہو تو ہم جسے مستقبل کہتے ہیں کل کو اصل میں ہمارا مستقبل ہمارا آج ہی ہوتا ہے تو آج کے دن کو انجوائے کریں اور لاہور گیسٹ ہاؤس میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ لوگ آئیں اور مجھے بتائیں آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت شاتی ہوں اللہ حافظ ٹیک کیئر انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی